اسلام علیکم پچھلے لیسن میں ہم نے اس کی جو ایسٹی ایمل کی ڈیویلپنٹ تھی وہ کمپلیٹ کر لی تھی اور ہم نے اینر پیجز بغیرہ سارے اس کے بنا لیے تھے اب ہم دیکھیں گے یہ جو چیزیں ساری بنی ہیں یہ تقریباً اندازہ سے ہم نے یہاں سے ناپ کے پیمائش لے گئے جیسے کہ آپ نے پروسس دیکھا کہ ہم یہاں سے ناپ لے دیتے تھے کہ فاصلہ کتنا ہے اور اس پیمائش کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا وہ بنا دیا کرتے تھے فاصلے بغیرہ دی دیا کرتے تھے لیفٹ سے کتنا فاصلہ ہے رائٹ سے کتنا فاصلہ ہے یہ کتنی میئرمنٹ ہے اس طرح سے ہم نارمالی جب ڈیویلپنٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیزائن کے اوپر سے میئرمنٹ سے لیتے رہتے ہیں کوپی کروں گا نہیں کروں گا تو بتا دے گا کہ اس کی ویٹ کیا ہے اور اس طرح سے ہم کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں لیکن اگر کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ یہ ہو کہ ہمیں پگزل ٹو پگزل ایک چیز بنانی ہے پگزل پرفیکٹ ڈیزائن جیسا دیا گیا ہے ایڈزیکٹلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ پگزل ٹو پگزل ڈیزائن بلکل ویسا ہی ایمپلیمنٹ ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ٹیکنیک موجود ہوتی ہے تو ہم اب اس ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں سو اس کے لیے ہمیں جو ہمارا ڈیزائن ہے یہ ہمارا ڈیزائن ہے اس کو میں جہونا اپنے جو فولڈر ہے ایمیج اس کا اس کے اندر میں پھینک لیتا ہوں جی یہ میرا ڈیزائن میں اس میں پھینک لیا اب کیا کروں گا کہ جو سائٹ ہے یہاں پہ میں کہیں پہ بھی رائٹ کلک کرتا ہوں اور انسپیکٹ میں چلا جاتا ہوں جو بیسک ڈیزائن تھا وہ میں نے ایمیج اس فولڈر میں پھینک دیا ہے اب میں انسپیکٹ میں گیا ہوں اور جو اس کا باڈی ٹیگ ہے اس کو میں وہ جو ایمیج میں نے ڈیزائن لیا تھا اس کو میں ایزا بیک گرونڈ ایمیج اس کو دے جاتا ہوں بیک گرونڈ اور ایمیج ایمیج اور یو آر ایل اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایمیج اس فولڈر میں ہے اور ایمیج اس تک جانے کے لیے ہمیں سلیش سلیش یہ کرنا پڑے گا کیونکہ لاسٹ ٹیپ ہم نے سی ایس ایس فولڈر میں پلیس کروا دی تھی اور اس کا نام ہے ڈی ایس ای جی این ڈاٹ جے پی جی تو آپ دیکھیں وہ جو میرا ڈیزائن تھا اوریجنل وہ میرا بیک گرونڈ میں آ چکا ہے اچھا اتنا کافی نہیں ہے کہ ڈیزائن بیک گرونڈ میں آ گیا تو کافی نہیں اتنا کافی نہیں ہے بلکہ ہمیں اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ ڈیزائن بیسیکلی کس ویٹ پر بنا ہوا ہے فور ایگزیمپل جو میرا ڈیزائن ہے یہ میرا خیال ہے کہ بارہ سو اسی پہ جا رہا ہے میں دیکھ لیتا ہوں اس کی وہ توٹل سائز بارہ سو ساٹھ اس کا توٹل سائز ہے جتنا یہ بنا ہوا ہے تو میں اس کو بارہ سو ساٹھ پہ سیٹ کر لیتا ہوں بارہ سو ساٹھ اوریجنل سائز بھی سیٹ کرنے کے لیے بیک گرونڈ بیک گرونڈ سائز ٹویلو سکسٹی ٹی ایکس ٹویلو سکسٹی ٹی ایکس یہ ہے ویرد اور ہائٹ میں نے آٹو دیری اگر میں ہائٹ بھی دے دوں تو بیک گرونڈ ایمیج کا ہائٹ بھی آجے گی جو کہ مجھے نہیں چاہیے تو میں اگر اس کو آٹو کروں گا تو وہ اوریجنل جو سائز ہے بارہ سو ویٹھ کے حساب سے جو اس کا سائز بنتا ہے وہ دے دے گا اس کے علاوہ تیسرا کام مجھے کرنا ہوگا اس کو بیک گرونڈ جو ایمیج ہے اس کو پوزیشن کرنا ہوگا تو بیک گرونڈ پوزیشن اس کو میں کہوں گا ٹاپ اور سینٹر اب جو میرا بیک گرونڈ ایمیج ہے وہ باڈی ٹاک کے ٹاپ اور سینٹر میں جا کے لگ گیا ہے یہ ہے وہ سیٹنگ جو میں باڈی ٹاک میں دے دوں گا اور اب مجھے بیک گرونڈ میں وہ جو ڈیزائن ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور جب میری ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں بیک گرونڈ سے یہ ایمیج ہٹا دوں گا اور جو میری ڈیویلپمنٹ ہوگی وہ پلکل پیکزل پرفیکٹ ہوگی اب مجھے بیک گرونڈ میں ایمیج بھی نظر آ رہا ہے اور مجھے اپنا یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے لوگو ڈیو پر آتا ہوں اس کو میں مارجن دیتا ہوں مارجن ڈیرو 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 ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے لائے ہوں یہ اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو میرا انر ہے یہ جو انر ڈیو ہے اس کی ویٹس تھوڑی کم ہے اس کو میری جو مینیو ہے اس کو یہاں تک آنا چاہیے اور یہ انر کی ویرے سے یہاں پر رکا ہوئے تو مجھے انر ڈیو کی بھی ویٹس کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا تو میں انر ڈیو پر آتا ہوں یہاں پر گیرہوں سے گیمن ہے میں اس کو تھوڑا سا اتنا بڑھا دیتا ہوں جتنا چاہیے تقریبا میرا خیال ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے چلے اتنا کر لیتے ہیں ایڈزیکٹری تو نہیں آ رہا لیکن اگر ڈیزائنر نے پروپرٹی ڈیزائن بنایا ہوگا تو یہ اتنا فرق نہیں آئے گا بلکل ایڈزیکٹری جگہ پہ یہ بیٹھنا چاہیے لیکن اگر نہیں بیٹھ رہا تو ہماری طرف سے یہ درستہ ہے گیرہ چالیس اس کی ویٹھ ہے اور مارجن زیرو آٹو کیا ہے تو یہ آٹومیٹکلی بلکل سینٹر آف دا سکرین ہے اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ گیرہ چالیس پی ایکس ہے ہمارے حساب سے یہ بلکل پرفیکٹ آ گیا ہے اب بھی اگر فرق رہ رہا ہے تو یہ ڈیزائنر کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہماری طرح سے اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لوگو ہمارا اپنی جگہ پر تقریبا آ چکا ہے لیکن اپنی جگہ پر نہیں ہے مجھے اس کو ٹاپ سے میں نے چھالیس دیتی اور اس کو میں لیٹ سے کچھ دیتا ہوں یہ دیکھیں تقریبا یہاں پر آئے گا یہ سو یہ ہو گیا میرا لوگو اپنی جگہ پر بلکل پرفیکٹ جگہ پر مینیو کو میں تھوڑا سا نیچے دھکیلتا ہوں لوگو کو میں مارجن دوں گا بوٹم اور میرا مینیو جو ہے وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائے گا لیں جی مینیو میرا اپنی جگہ پر آ گیا ہے اور سٹائل شیٹ پر یہ پندرہ ففٹین نمبر لائن ہے اور اس کا نام ہے ڈاٹ لوگو ڈاٹ لوگو میں جا کے یہ جو چیز میں نے چینج کیا ہے اس کے بعد ہم اس کی طرف کنسلٹیٹ کرتے ہیں اچھا یہ سوشل میڈیا ہے میرا اس کو میں مارجن لگاتا ہوں مارجن زیرو 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 اب میں ٹیکنکلی ٹیکنکلی جو ہے ہمارا سوشل آئیکنز یہاں پر ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پر ہماری انہر ختم ہو رہی ہے لیکن اگر پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی بلکل ایڈزیکٹ اس کے حساب سے جا رہا ہوں تو میں رائٹ کو نیگٹیو لگا دیتا ہوں لے جی ایڈزیکٹلی ڈیزائن کے حساب سے ہم جا چکے ہیں اگر رائٹ کو میں پوزیٹیو لگاؤں گا تو رائٹ آگا ہو جائے گا اگر نیگٹیو لگاؤں گا تو رائٹ پیچھے کی طرف جائے گا سو بلکل ایڈزیکٹلی اپنی جگہ پر ہم آ چکے ہیں یہ ہے ٹوئنٹی ٹو نمبر سٹائل شیٹ پہ ٹوئنٹی ٹو میرا خیال یہ ہی ہے اور پیسٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم میں نیویگیشن کے اوپر آ جاتا ہوں نیویگیشن کو بیکگرونڈ کلر لگاؤں ہے تو پیچھے والی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں گے ہم مینیو پر آئیں گے مینیو ڈیو پہ یہ میری مینیو ڈیو ہے یہ میری مینیو ڈیو ہے ٹھیک ہے اس کو بیکگرونڈ میں کلر لگاؤں ہے اس کے ساتھ ہی چیک مارکس آتے ہیں انسپیکٹ ایلیمنٹ میں میں یہ انچیک کر دوں گا تو بیکگرونڈ جو ہمارا بیکگرونڈ کلر ہے وہ ٹیمپریریلی ہٹ چکا ہے سامنے سے ہم نے نام جو ہے وہ بدلے تھے تو نام بدلے کے حساب سے آ رہے ہیں لیکن جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا ہوم اور آباؤٹ اس آلموسٹ اپنی جگہ پر ہیں کلر کا فرق ہے تو وہ فرق جو ہے وہ میں نکال سکتا ہوں پیڈنگ اس کو کچھ گیون ہے میں پیڈنگ سوڑی بڑھاتا ہوں ٹاپ آٹم کی تو یہ ہوم جو ہے وہ تقریباً اپنی جگہ پر آ چکا ہے ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوینٹی پی ایکس اور لیفٹ ہے ٹھرٹی ٹو پی ایکس اگر میں لیفٹ تھوڑا سا بڑھاؤں گا تو نہیں تھوڑا کم کروں گا ہوم بلکل ایڈزیکٹلی اپنی جگہ پر آ گیا ہے ٹھیک ہے اور آباؤٹ اس بھی تقریباً اپنی جگہ پر ایڈزیکٹلی نہیں ہے لیکن تقریباً اپنی جگہ پر ہے تو میں اب آباؤٹ اس کو اپنی جگہ پر لانے کے لیے میں آنکرز کے درمیان جو پیڈنگ میں نے دی ہے رائٹ سائیڈ کی فورٹی اس کو تھوڑا بڑھاتا ہوں لیں جی ہوم بھی اپنی جگہ پر آ گیا اور آباؤٹ اس بھی اپنی جگہ پر آ گیا ایڈزیکٹلی نو میں اس چیز کو سیف کر لیتا ہوں ازیوم کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹیکسٹ جو ہے یہی والا ہوتا جو پہلے نیچے لکھا ہوا ہے تو ایڈزیکٹلی ہمارا جو ڈیزائن تھا وہ اپنی جگہ پر آ چکا ہے تھرٹی نائن بناتے ہیں ہمیں یہ تبدیل ہی نہیں کرتے لیکن کیونکہ ہم اس کو فائنلائز کر چکے ہیں اس لئے اس میں یہ چینجز جو ہیں وہ ہوئی ہوئی ہیں مینیو کے نام میں تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں میں بیکرونڈ جو کلر ہے اس کو میں آن کرتا ہوں ابھی اور آن کرنے کے بارے اس کو میں لے جاتا ہوں وہاں پہ دوبارہ کلر چینج کرنے کے لئے میں اس کو آف کر لوں گا ریفریش کرتا ہوں لیں جی یہ آگے ہے اپنی جگہ پہ اب کلر کا فرق ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو کلر کا فرق بھی نکالنا تھے بیکرونڈ کلر مینیو کا میں ہٹا دیتا ہوں نیچے سے کلر مجھے نظر آ رہا ہے کلر مجھے ڈیزائن میں سے لینا پڑے گا میں ڈیزائن میں آتا ہوں کنٹرول آلٹ اور ماؤس ویل گھما رہا ہوں اور وہ زوم ان زوم آٹ کر رہا ہے یہ فوٹو شاپ کی پسیمیلٹی ہے آئی دباؤں گا آئی دروپ ٹول آ گیا ہے یہاں سے میں کلر لے دوں گا یہ ہے میرا کلر ایکچولی فونٹ کا کپی کروں گا اسکیپ کر دوں گا یہاں پڑھاؤں گا اینکر کا کلر اے کا کلر مینیو اے یہ ہے مینیو اے میں آ گیا کلر اس کا وائٹ آ رہا ہے میں نے جو کلر کورڈ کپی کیا ہے وہ پیسٹ کروں گا اور میرا مینیو کلر جو ہے ایڈزیکٹلی سیم ہو چکا ہے پچھلے مینیو کلر کے ساتھ تھرٹی سیون پہ جا کے لگے گا نہیں بھی تھرٹی سیون پہ اس کو میں نے لگا لیا اور اب میں ریفریش کروں گا یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وائٹ کیوں آ رہا ہے اچھا وائٹ پیچھے ڈیزائن میں وائٹ ہے جو فرسٹ ایلی میٹ ہے اس کو میں نے وائٹ رکھا ہے جو اس پیج میں میں ہوں تو وہ ابھی ہم نے اس میں چیز نہیں ڈالی بھی تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں ابھی اس کے بعد سیون پہ جیسے کلر друга جو اس پیج پر ہوتے کر دیتے ہیں سیون پر کر دیتے ہیں جنہیں مینیو میں ہوتے میں اس معلقے've کر دیتے ہیں ایکٹیو کی یا کوئی بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس مکر اس پیج پر ہم میں اس کے ایکٹ 運 comp Hi Tran جب بھنا ہوں منیو میں ہر possible اس کے ساتھ ایسی ٹی لگانے پڑے گے تاکہ کلر اس کا وائٹ کلر آئے اب کیونکہ میں ہوم پیج پر ہوں ایسی ٹی کلاس میں نے لگا دی ہے ایسی ٹی پر ایکٹیو یہاں پہ جا کے میں پلس کر کے کلاس ایڈ کرواتا ہوں اس وقت تو کلر ایف 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 جو کہ نہیں ہوا اچھا جی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے اس کو کرنے کے کیونکہ اوپر جو مینیو اینکر ہے جو اینکر ہے مینیو کے ریفرنس سے لگا دیتا ہوں اینکر کے ریفرنس سے مینیو کے ریفرنسے لگا دیتا ہوں تب تو یہ کام کرے گا ہی کرے گا اچھا بسکری نا جب دو کلاس ایک ہی چیز کو اٹیک کر رہی ہوتی ہے تو لکھنے کے انداز کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے کہ کونسی کلاس کا کلر اٹھانی ہے یہاں پر بھی کلر گیون ہے اور یہاں پر بھی کلر گیون ہے تو کیونکہ میں نے اوپر والی کلاس مینیو کے ریفرنس سے لگائی ہوئی ہے اور اے سی ٹی مینیو کے ریفرنس سے نہیں لگائی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہا ہو لے جی اس نے میری جو سیکنڈ کلاس تھی اس کو ایکٹیو کر دیا ہے اور اوپر والی کے اوپر اس نے لائن پھیر دیا ہے اوپر والی اس نے ختم کر دیا تو میں اے سی ٹی کلاس لے جا کے اپنی سٹائل شیٹ میں رکھ لیتا ہوں مینیو سپیس اے سی ٹی مینیو اس لیے لکھنا پڑا کہ میرے اس کو پریورٹی حاصل ہو اب جس پیج پر میں ہوں وہ وائٹ نظر آ رہا ہے اور باقی اس تمام بلو کل رہ گیا اور ایڈسیکٹلی وہی سائز ہے ہمارا جو ہونا چاہیے ہاں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پیچھے جو ہے نا میرا ڈیزائن ایک دو پکزل جو ہے نا وہ بینر میرا نیچے ہے تو یہ ایک دو پکزل پر فاصلہ میں یہاں سے نکال لیتا ہوں انسپیکٹ میں جاتا ہوں لوگوں کے نیچے میں نے مارجن دیا تھا مینیو کو نیچے دھکھیلنے کے لیے تو یہ مارجن میں دو پکزل کم کر لیتا ہوں اب مینیو بھی فرق پڑھ رہا ہے کوئی بات نہیں اگر میں اس کا مارجن دو پکزل کم کرتا ہوں تو مینیو جو ہے وہ مینیو کی جگہ سے تھوڑا اوپر آجا تھا جو مجھے نہیں چاہیے کوئی بات نہیں میں اس کو پیڈنگ دیوی تھی نیچے دھکھیلنے کے لیے میں اس کی پیڈنگ تھوڑی کم کر دیتا ہوں مینیو کو تھوڑی پیڈنگ دیوی ہے باٹم ٹاپ رائٹ باٹم لیفٹ یہ باٹم ہے اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں لیں جی اب ایڈسیکلی اپنی جگہ پر آ گیا ہے تھرٹی فور یہاں پر تھرٹی فور پر یہ مینیو ہے اور یہ ہم اپنی جگہ پر آ گیا ہے اچھا میں پورا پیج نہیں بناؤں گا لیکن ہم این ہی لائنز کو فالو کرتے ہوئے سارا پیج جو ہے وہ اپنی سیٹنگ میں لاسکتے ہیں میں اب اس کے بعد بینر بناتا ہوں یہ جو میرا بینر ہے اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں اچھا اس میں بھی کیونکہ ایمیج لگا ہوا ہے تو بیگراؤن میں کچھ نظر نہیں آ رہا تو میں ایمیج کو آف کر دیتا ہوں اب یہ مجھے پیچھے اوریجنل ڈیزائن کیونکہ میں نے جو ڈیزائن تھا وہ باڈی ٹیک میں لگایا تھا تو اب مجھے اوریجنل ڈیزائن نظر آ رہا ہے یہاں سے آف کریں گا مطبع یہ نہیں کہ میں نے سٹائل شیٹ سے نکال دی سٹائل شیٹ پر موجود ہے لیکن ٹیپریری دیکھنے کے لیے میں نے اس کو آف کیا ہے اور اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلی چیز تو یہ نظر آ رہی ہے کہ جو میرے بینر کی پیڈنگ ہے یہ نیرہ رنگ کی پیڈنگ ہوتی ہے یہ اس کو کچھ زیادہ ہی نیچے دہ کھیل رہی ہے یہ پیڈنگ ہے ٹاپ پیڈنگ اس کو میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اچھا جی پیڈنگ میں نے تھوڑی سا کم کی تو یہ فاصلہ اپنی جگہ پر آ گیا پیڈنگ اچھا ہی 155 53 پہ جاتا ہوں پیڈنگ کو 155 پہ جاتا ہوں 53 پہ جاتا ہوں پیڈنگ کو 155 پہ جاتا ہوں پیڈنگ ٹاپ اس کے بعد اب مجھے اپنے اس باکس کو آگے موف کروانا ہے دو طریقے سے ہو سکتا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس بینر کو پیڈنگ لیفٹ دینا شروع کروں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ایلیمنٹ میرا یہ والا ایلیمنٹ ہے اس کو میں تورہ سا مارجن لیفٹ دے دوں تو میں اس کو مارجن لیفٹ دے لیتا ہوں 23 گیون ہے میں تھوڑا سا بڑھاتا ہوں لیفٹ مارجن جو ہے وہ اس ڈیو کو لیفٹ سائیڈ سے آگے دھکے لے گا جو کہ وہ دھکیل رہا ہے میری جو ڈیو ہے وہ اپنی جگہ پر ایڈسیکلی آ چکی ہے اب میں اس کی اس کی ویٹت کا میں اس کی ویٹت یہاں تک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کی تھوڑی سی ویٹت بڑھاتا ہوں جو ویٹت بڑھانے سے پہلے میں اس کو پیڈنگ دے لیتا ہوں تاکہ کیونکہ اس کو پیڈنگ ڈیفٹنٹ گیون ہے میں اس کی بیکگرونڈ ہٹاؤں گا مجھ پتہ سے لے گا جو میرا ٹیکسٹ ہے وہ بہت پیچھے اور بہت اوپر ہے بہت پیچھے بھی ہے اور بہت اوپر بھی ہے اوپر سے اپنی جگہ پہ لانے کے لیے میں اس کو پیڈنگ ٹاپ دے لیتا ہوں چاروں پیڈنگز میں لگاتا ہوں یہاں پہ زیرو 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 اب میں پہلے اس کو لیفٹ پیڈنگ دیتا ہوں تاکہ میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے شفٹ دبا کے اگر ایرو کی دباؤں گا آپ ایرو کی تو یہ دس دس کے فرق سے آگے جائے گا یہ آگیا اور میں اس کو تھوڑی سی ٹاپ پیڈنگ دیتا ہوں تقریبا یہ آگیا ہے فانٹ سائز میرا تھوڑا چھوٹا ہے کدھر گیا فانٹ سائز میرا نہیں سوری فانٹ سائز تو ایچ ون پہ کیون ہے اس پہ فانٹ سائز نہیں لگاوا ہے فانٹ سائز ہے ایچ ون پہ ہے تو مجھے اس کو چھینڈنے کی ضرورت نہیں ہے میں پیڈنگ سے اپنی جگہ پر تقریبا آگیا ہوں ٹھیک ہو گیا اب میں ایچ ون میں جا کے فانٹ سائز وہ بڑھاتا ہوں ایک تو اس پہ مارجن لگاوا ہے یالو کلر کا میں اس کا مارجن ہٹا لیتا ہوں یا نہ بھی ہٹا ہوں فرق نہیں پڑتا میں اس کو فانٹ سائز صرف بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ میرا فانٹ سائز ہے جو کہ تقریبا اتنا ہی ہے پیڈنگ کی وجہ سے نیچے آیا تھا تو پیڈنگ تھوڑی سی بڑھاتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا نیچے آجائے یہ تھوڑا اوپر جائے نہیں جی یہ آگیا ہے تقریبا اپنی جگہ پہ یہ نیچے شفٹ ہو رہا ہے اس کی ویٹھ کی بیئی سے ویٹھ میں بڑھاتا ہوں ویٹھ دیکھیں اس کی کم ہے اس کی ویٹھ میں تھوڑی بڑھاتا ہوں کہاں تک آگیا اب یہاں تک میں یہاں تک لے کے آتا ہوں نیچے ٹیکسٹ اینڈ جو نظر آرہا ہے وہ یہاں تک ہے تو باقی میں پیڈنگ سے پورا کر لیتا ہوں یہ فاصلہ رائٹ پیڈنگ دوں گا یہاں پہ میں ہور کر کر رکھ لیتا ہوں تو اب میں رائٹ پیڈنگ دے رہا ہوں اور یہ میری بیٹھ اس کی برابر ہو گئی ہے لینچ یہ میری سکیم بنی ہے بینر ٹیکسٹ کی کوپی کر لیتا ہوں سکسٹی پہ جائے پیسٹ کرتا ہوں اور کچھ تبدیلی میں نے ایچ ون میں کی تھی میکنون کلر چھوڑنا تھا میں نے اس کے لئے سب کچھ کر رہا تھا اور کچھ تبدیلی میں نے ایچ ون میں کی تھی تو ایچ ون بھی میں یہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ لائکے پیسٹ کر دیتا ہوں لیں جی تقریبا ہمارا جو ڈیزائن ہے یہاں تک اپنی جگہ پر آ گیا ہے آلموسٹ اس پورشن تک میں اس کا بیک گرونڈ بیک گرونڈ کلر دوبارہ ہٹاتا ہوں سوری بینر کا بینر میں ہٹھاتا ہوں بینر گئی میں ہٹھا لیا اور اس کا بے گرونڈ کلر ہٹھا لیا اب سب کچھ ٹرانسپیرٹ اور بیزیبل ہے اب یہ میرا ایچ ٹو ہے اس کی طرف آتا ہوں انسپیکٹ کرتا ہوں ایچ ٹو یہ ہے اس کو فانٹ سائز تھوڑا سا کم کرنا پڑا پہلی کم تھا ٹھیک ہو گیا یہ فانٹ سائز گرابر ہو گیا اب یہ نیچے آ رہا ہے کیونکہ اس کو ایچ ٹو میں کچھ مارجن پہلے سے گیون ہے تو میں ایچ ٹو کا مارجن جو ہے وہ ختم گا دیتا ہوں مارجن زیرو 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 اب دیکھتا ہوں میرا ٹیکسٹ کہاں گیا ٹیکسٹ ابھی بھی نیچے ہے اس کی کیا وجہات ہے یہ اوپر والے مارجن کی وجہزے نیچے ہے تمہیں اوپر کا مارجن جو ہے باٹم مارجن مارجن باٹم جو ہے ٹاپ چھیڑوں کو سارا ڈیزائن ڈیسٹرپ ہو جائے گا تو میں مارجن باٹم کو چھیڑتا ہوں مارجن ڈیش باٹم مارجن اور ڈیش باٹم اور اس کو کہتا ہوں زیرو پی ایکس لیں جی لیں جی میرا ایچ ٹو بھی ایڈسیکلی اپنی جگہ پر آ چکا ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہے اپنی جگہ پر تو کوئی بات نہیں ہم مزید اس کو اپنی جگہ پر لے آتے ہیں انڈو ایچ ون یہ ہے اور ایچ ٹو ہمارا یہ ہے اب بھی اگر لگتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پر نہیں ہے تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے تھوڑا سا پیچھے کہہ سکتا ہے بھئی ہم لیفٹ سائیڈ سے تھوڑا سا آگے تھا یہ لیں جی ریفٹ مارجن کو میں تھوڑا سا ایڈجسٹ کرتا ہوں چلے تقریبا اپنی جگہ پر یہ ہے مائنس ون کے ساتھ چلو مائنس ون کے ساتھ اپنی جگہ پر آ چکا ہے تو میں اس کو مائنس ون کر لیتا ہوں میرا کون سا بیل آ رہا ہے لیں جی یہ ایچ ٹو کے ساتھ کیے ہے ہم نے حرکت ایچ ٹو میں سیف کر لیتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا یہ پی پی پر آئے پہلی بات تو یہ پی ہمارا تھوڑا سا اوپر ہے ہم مارجن لگاتے ہیں زیرو 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 اس کو ہم اوپر سے نیچے لے کے آتے ہیں اپنی جگہ پر یہ آگیا اپنی جگہ پر فانٹ سائز تھوڑا سا میں اس کا بڑھاتا ہوں بانہ سے سمتنگ لائک اشاریوں میں یہ لیتا نہیں ہے مرضی چنے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا موٹا ہے تو میں فانٹ ویڈ بول پہلے سی لگاو ہے ٹھیک ہے تو آلموسٹ ہم اپنی جگہ پر ہیں یہاں پہ مارچن تھوڑا سا لیفٹ میں بڑھا کے دیکھتا ہوں ہو سکتے وہ اپنی جگہ پر ایک چکلی آجائے لیں جی تقریباً اپنی جگہ پر آ رہا ہے لیں جی پہلے دو تین از اپنی جگہ پر آ گئے ہیں that means کہ آلموسٹ یہ اپنی جگہ پر رہے گا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں لیٹر سپیسنگ اگر کسی کو مسئلہ ہے لیٹر سپیسنگ کے ساتھ تو لیٹر سپیسنگ بھی اجیسٹ کیا جاتی ہے ون پی ایکس یہ دیکھیں لیٹر کے دمیان فاصلہ تھوڑا سا زیادہ تھا لیکن زیادہ بڑھاتے ہیں تو وہ زیادہ آگے نکل جاتا ہے لیٹر سپیسنگ ہمیں ہٹھا جاتے ہیں نہیں یہ لیٹر سپیسنگ سے ہینڈل نہیں ہو رہا تھوڑا سا فرق ہے لیکن یہ ہمارا جب ہم بیسیکلی ڈیزائن بنانا شروع کرتے ہیں تو وہی فونٹ سٹائل یوز کرتے ہیں جس کو ہم فونٹ فیملی کہتے ہیں جو کہ پی ایس ٹی میں یا ایمیج میں یا جی پیک جو ہمیں دی گئی اس میں لگاوا ہوتا ہے ممکن ہے کہ سلائٹ سا فرق ہو جس کی وجہ یہ فرق آ رہا ہے لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اس کی بات ہم آتے ہیں اس کا بیگرون ہم نے ہٹایا نہیں ہوا اس کا بیگرون ہٹایا ہوا ہے ٹھیک ہے جو بٹن ہے وہ پہلے سے ہی اپنی جگہ پر موجود ہے بیگرون ہم لگاتے ہیں اس کو بیگرون دوبارہ لگا لیتے ہیں اور کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے بیگرون تو ہم بیگرون کا کلر لیتے ہیں وہ ٹیمپریری یہاں پر چینج کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈیو نظر آئے کہ ڈیو ہے ہماری ہے کونڈ اب ہماری ڈیو یہاں تک ہے تو ہم اس کو پیڈنگ ڈیو کی اندر کی طرف فاصلہ تھوڑا دینا ہے ہم نے تو اس کو پیڈنگ دے لیتے ہیں پیڈنگ بوٹم یہ دیکھیں اور یہ ہم نے پیڈنگ بوٹم دے دی اور یہ چیز اپنی جگہ پر آ چکی ہے کیونکہ میں نے بیگرون کلر چینج کیا ہوا ہے تو میں پوری سٹیٹمنٹ نہیں اٹھاتا صرف یہ پیڈنگ جو ہیں وہ اٹھا کے لائن نمبر سکسٹی میں جا کے دے دیتا ہوں یہ والی ہے لیچ اب ہمارا سیکنڈ بلوک بھی اپروکسیمیٹلی اپنی جگہ پر آ چکا ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نیچے والا میرا بینر شاید تھوڑا سا اوپر ختم ہو رہا ہے لیکن نظر پتہ نہیں چل رہا تو پتہ چلانے کے لئے میں امیج اپنا آف کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو میرا جو اس کی ہائٹ ہے وہ ذرا سی مجھے کم لگ رہی ہے میں اس کی ہائٹ جو ہے لیجی یہ میری ہائٹ تھی پانچ سو سترہ فکٹی تری پہ فکٹی تری پہ پانچ سو سترہ اور بینر تک کا جو علاقہ ہے وہ ایسا ہو چکا ہے جیسا کہ ہمیں چاہیے تو اس طرح سے ہم جو ہیں اپنے ڈیزائن کو پکزل پرفیکٹ کر سکتے ہیں طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ تمام کام آپ پورے کو پورے ڈیزائن کے ساتھ کریں گے اور آئیم شور کہ آپ کا جو پورا ڈیزائن ہے وہ پکزل پرفیکٹ ہو جائے گا میں یہ جہاں تک میں نے آپ کو کیا ہے جہاں تک میں نے یہ کیا ہے وہ سارا کا سارا میں آپ کو جو ہے زب کر کے اس ویڈیو کے ریسورس میں دے دوں گا اس سے آگے اگر آپ چاہیں تو چاہے نہیں بلکہ یقیناً آپ کو اس سے آگے کرنا چاہیے اور ایڈزیکلی یہ تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں گی اور ہمارا جو ایچ ٹی ایمل ہے پلکل پکزل پرفیکٹ ہو جائے گی سو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ہم اپنی ایچ ٹی ایمل کو پکزل پرفیکٹ کر لیتے ہیں اور کلائنٹس بھی وہی ایچ ٹی ایمل پسند کرتے ہیں جو کہ بلکل پکزل ٹو پکزل بنی ہوئی ہو تو آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے میں نے کیونکہ ڈیویلمنٹ انیشلی سٹارٹ کی تے تو میں نے اسی وقت بیگرونڈ ایمیج نہیں لگا لیا تھا رول یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ڈیویلمنٹ پیج کی ڈیویلمنٹ ایچ ٹی ایمل ڈیویلمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو بلکل سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم بیگرونڈ ایمیج جو ہے وہاں پر لگا لیتے ہیں تاکہ دوبارہ ہمیں جو ہمیں فائنل کرنے کے بعد جو ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے یہ نہ اٹھانی پڑے بلکہ جسٹ ایڈ دی سیم ٹائم جیسے ہی آپ کی ایچ ٹی ایمیج کمپلیٹ ہوگی وہ پکزل پرفیکٹ بھی ہوگی بیگرونڈ ایمیج میں نے ہٹا دیا ہے اور آپ دیکھیں باڈی پر سے بیگرونڈ ایمیج ہٹا دیا ہے اور میں آج چکا ہوں اور مجھے یہ پتا ہے کہ بینر تک کا جو علاقہ ہے وہ پکزل پرفیکٹ ہے پکزل ٹو پکزل سیم ہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ایچ ٹی ایمل تقریبا ہماری جو ہے وہ یہاں پر کلوز ہو جائے گی اگر آپ کو کچھ مسائل ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں میں مزید اس میں کلیریفکیشن کے لیے ایک دو ویڈیوز مزید دنا دوں گا ہاں جو ایڈوانس ٹاپکز ہمارے ایچ ٹی ایمل کے آتے جائیں گے مثلا اس میں جیکیوری کے کچھ چیزیں ٹیپس کس طرح استعمال ہوتے ہیں سلائٹرز کیسے لگتے ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ میں کیونکہ میں بیسکلی ورڈپریس ٹیٹوریر بنا رہا ہوں تو ورڈپریس میں وہ چیزیں لگانے سے پہلے پہلے میں ان کو ایچ ٹی ایمل میں پلیس کروں گا and then once وہ ایچ ٹی ایمل میں پلیس ہو جائیں گے تب میں ان کو ورڈپریس میں لگا کے ڈائنائمک کر دوں گا تو وہ جو لیسنس آئیں گے ان چیزوں کو پہلے ہم ایچ ٹی ایمل میں لگائیں گے اور وہ لیسنس جو ہے وہ ہمارا ایچ ٹی ایمل پلیلسٹ کا حصہ ہوگا اور جب وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا ایچ ٹی ایمل والا تو پھر ہم اس کو ورڈپریس میں لے جا کے وہ جو ویڈیو بنے گی پھر وہ ورڈپریس پلیلسٹ میں آ جائے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ بائی فور ناؤ